ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ بڑیہ ہوں گے تو آج ہم بات کرنا والے ہیں ٹاپ بالی وڈ ایکٹریس اور ان کے ہزبینڈ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ کون سی ایکٹریس کس بالی وڈ ایکٹر کی وائف ہے یا کس سیلبریٹی کی وائف ہے تو لیٹس ٹارٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارے نمبر ون پر آتے ہیں اشوریہ رائے اشوریہ رائے کے ہزبینڈ کا نام ہے ابھی شیق بچن اگر بات کریں ان کی میریج کی تو ان کی میریج دوہزار ساتھ میں ہوئی تھی ابھی شیق بچن اور اشوریہ رائے دونوں بالی وڈ ایکٹر اور ایکٹریس ہیں انہیں بہت سی بالی وڈ میں ہٹ فلمیں کی ہیں ہماری لسٹ گگل نمبر پر آتے ہیں کاجول دیوگن کاجول دیوگن کے ہزبینڈ کا نام اجے دیوگن ہے اگر بات کریں ان کے میریج لائف کی تو ان کی میریج انسینڈوی میں میں ہوئی تھی اگر بات کریں ان کے پرویشن کے تو کاجل اور ادھی دونوں بالوڈ سٹار ہیں اور انہیں بہت سی ہیٹ فلمیں کی ہیں ہمارے اللہ orders ٹوگل نمبر پڑاتی ہیں توینکل خنہ توینکل خنہ کے físبین کا نام اکشی کمار ہے اگر بات کریں ان کی میریج لائف کی تو ان کی میریج دو ازار ایک میں ہوئی تھی یہ دونوں بھی بالوڈ سٹار ہیں انہوں نے بہت سی ہیٹ فلم کی ہیں ہماری لیسٹ اگل نمبر پراتی ہیں دپیکہ پاڑکون دپیکہ پاڑکون کا ہزبینڈ کی بات کریں تو ان کے ہزبینڈ کا نام ہے رنویر سنگ اگر ان کی میریج کی بات کریں تو ان کی میریج دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی اگر بات کریں ان کے پر فیشن کی تو یہ دونوں بالی وڈ سٹار ہیں رنویر سنگ اور دپیکہ پاڑکون دونوں نے بہت سی ہٹ فلمیں کی ہیں ہماری اگلی نمبر پراتی ہیں کارینا کپور کے ہزبینڈ کا نام سیف علی خان ہے اور بات کریں ان کی میریج کی تو ان کی میریج دوہزار بارہ میں ہوئی تھی اور یہ دونوں بھی بالی وڈ کے سپر سٹار مانے جاتے ہیں اور انہ بہت سی ہٹ فلمیں کی ہیں ماری سٹیگل نمبر پراتی ہیں کرشمہ کپور اور بات کریں کرشمہ کپور کے ہزبینڈ کی تو ان کے ہزبینڈ کا نام ہے سنجا کپور اور بات کریں ان کی میریج لائف کی تو ان کی میریج دوہزار تین میں ہوئی تھی اگر بات کریں سنجا کپور کی تو یہ انڈیا کے ٹاپ ٹین بزنس مین میں شمار ہوتے ہیں ہماری جیس گگل نمبر پراتی ہے مادوری ڈکشت مادوری ڈکشت کے ہزبینڈ کا نام ہے شریجام آدم نون ہے اگر ان کی میریج لائف کی بات کریں تو ان کی میریج انیس سننہ نینوے میں ہوئی تھی اگر بات کریں ان کی بزنس کی تو ان کا لندن میں بہت بڑا بزنس ہے ہمارے اگر نمبر پر آتی ہیں سنم کپور اگر بات کریں ان کی ہزبینڈ کی تو ان کی ہزبینڈ کا نام آنت اوجہ ہے اور ان کی میریج کی بات کریں تو ان کی میری دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی اور ان کا فرشن کا بزنس ہے ہماری لسٹ اگر نمبر پر آتی ہیں آلیا بھٹ آلیا بھٹ کے ہزبینڈ کی بات کریں تو ان کا ہزبینڈ کا نام ہے رنبیر کپور ماریج کی بات کریں تو ان کی میری دوہزار بائس میں ہوئی تھی یہ دون بھی بالی وڈ کے سپر سٹار مانے جاتے ہیں اور انہیں بہت سی ہٹ فلمیں کی ہیں مارلی سنگل نمبر پر آتی ہیں رانی مخارجی بھٹ آلیا 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 بھٹ آل اگر بات کریں ان کی بزنس کی تو راج کندراؤد بریتش میں ٹاپ ریچیسٹ آدمیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہماری لیسٹ کے اگلے نمبر پر آتے ہیں یومی گوتم۔ یومی گوتم کے حضبنڈ کی بات کریں تو ان کے حضبنڈ کا نام عدیتی ادھار ہے۔ اگر ان کی میریج لائف کی بات کریں تو ان کی میریج دوہ دار اکیس میں ہوئی تھی۔ اگر بات کریں ان کی پروفیشن کی تو یہ انڈین ڈریکٹر اور سکرینڈ رائٹر ہیں۔ ہماری لیسٹ اگلے نمبر پر آتے ہیں بیپاش عباسو۔ اگر بات کریں بیپاش عباسو کے حضبنڈ کی تو ان کے حضبنڈ کا نام قرن سنگھ گو رہا ہے۔ اگر بات کریں ان کی میریج کی تو ان کی میریج دوہ دار سولہ میں ہوئی تھی۔ اور یہ دونوں بھی بالی وڈ سٹار ہیں اور انہیں بہت سی ہٹ فلمیں کی ہیں۔ ہماری لیسٹ کے اگلے نمبر پر آتے ہیں سنالی بانڈرے۔ اگر بات کریں ان کے حضبن کی تو ان کے حضبن کا نام گولڈی بیل ہے اور ان کے بات کریں میریج کی تو ان کے میریج دوزار دو میں ہوئی تھی اور بات کریں ان کے پروفیشن کی تو یہ ایک فلم میکر ہیں اور انہوں نے بہت سی فلمیں بنائی ہیں ہمارے لئے سوگلہ میرے پراتی ہیں پرینک کا چوپڑا بات کریں ان کے حضبن کی تو ان کے حضبن کا نام نک جون نس ہے اور بات کریں ان کے میریج لائف کی تو ان کے میریج دوزار اٹھارہ میں ہوئی تھی اور یہ یونائٹڈ سٹیٹ کے بہت بڑے بزنس مین میں شمار ہوتے ہیں ملیسٹ کے گلنبر پر آتی ہیں کترینہ کیف بات کریں ان کے حزبنڈ کی تو ان کے حزبنڈ کا نام ویکی کوشل ہے اور بات کریں ان کے میریج کی تو ان کے میریج بھی دوہ دار اٹھارہ میں ہوئی تھی اور بات کریں ان کے پروفیشن کی تو ویکی کوشل ایک بہت بڑے انڈین ڈریکٹر ہیں ملیسٹ کے گلنبر پر آتی ہیں عامی شاہ پاتیل اور بات کریں ان کے حزبنڈ کی تو ان کے حزبنڈ کا نام کانوک پوری ہے اور بات کریں ان کے میریج بھی دوہ دار اٹھارہ میں ہوئی تھی اور یہ بھی انڈیا کے ٹاپ ٹین بزنس مین میں شمار ہوتے ہیں ملیسٹ کے گلنبر پر آتی ہیں انوشکا شرما اور بات کریں ان کے حزبنڈ کی تو ان کے حزبنڈ کا نام ہے ویرات کولی اور ان کے مرید کی بات کرنا تو ان کے مرید 2017 میں ہوئی تھی اور ان کے پروفیشن کی بات کرنا تو ویرات کولی ٹوپ انڈین کرکٹر میں شمار ہوتے ہیں ہماری سے اگرے نمبر پر آتے ہیں اور ملا بات کرنا ان کے حزبن کی تو ان کے حزبن کنام موسین اختر ہے اور بات کرنا ان کے مرید لائف کی ان کے مرید 2016 میں ہوئی تھی اور بات کریں کہ پروفیشن کی تو موسین میر ایک بزنس مین ایکٹر اور موڈل بھی ہیں ہماری لسٹ کے نمبر پراتی ہیں راکل پریٹ سنگھ ان کے ہزبن کا نام جکی بگ نانی ہے اور بات کریں ان کے میریت کی تو ان کے میریت دوازار اکی میں ہوئی تھی اور بات کریں ان کے بزنس کی تو جکی ایک فلم پریڈیو سر ہے ہماری لسٹ کے اگلے نمبر پر آتی ہیں نیلم خوتاری نیلم خوتاری کے میریت کی بات کریں تو ان کے ہزبن کا نام ہے سمیر سونی بات کریں ان کے میریت کی تو ان کی میریت دوازار بارہ میں ہوئی تھی سمیر بھی ایک انڈین ایکٹر اور ٹیلویزن ایکٹر ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکس فار واشنگ